بسم اللہ حضر حوال الرحیم بورڈ آفس میں جمع کروانے یا بھیجوانے اور ریجسٹریشن کے قواعد و ضوابط کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے مگر اسحاضہ اکرام عزیز طلبہ تعلوات اور معزز ویورز آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ راولپنڈی اسلام آباد اور ان کے مذابات میں گورنمنٹ سکولز پرائیویٹ سکولز گورنمنٹ کالیجز پرائیویٹ کالیجز ریگولر طلب علم یا پرائیویٹ طلب علم اگر آپ نے ریجسٹریشن آن لائن کروانی ہو یا داخلہ جات برائے امتحانات بھیجوانے ہو ریچیکنگ آف آنسر بوکس این او سی ڈوپلیکیٹ سنت ریزلٹ کارڈ وغیرہ کسی بھی بورڈ یا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے آن لائن بھیجوانی ہو تو مکمل پراسس خوش اسلوبی اور قوائد و زوابط کے مطابق کروانے کے لیے الہاشمی ایڈوکیشنل سرویسیس رحمان آباد چوب متصل حبیب بینک نادرہ آفیس جو کہ نادرہ آفیس سے نادرہ آفیس مری روڈ جو کہ نادرہ آفیس مری روڈ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے تشریف لائن الہاشمی ایڈوکیشنل سرویسیس والوں کا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سازہ کرام طلب و طالبات اور مجزز ویورز کو اس سلسلے میں مکمل رہنمائی اور سرویسیس کے ساتھ پچھلے تقریباً آٹھ سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں الہاشمی ایڈوکیشنل سرویسیس والوں کا یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب سے آن لائن دفل فارم اور ریجسٹریشن وغیرہ کا کام تعلیمی بورز نے شروع کیا تو راولپنڈی اسلام آباد میں الہاشمی ایڈوکیشنل سرویسیس وہ واحد آفیس ہے جس نے سب سے پہلے آن لائن وغیرہ کا کام شروع کیا اور آج تک محنت لگن اور دیانت داری سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا رابطہ نمبر ہے نمبر ایک 0 23285 11848 دوسرا نمبر ہے 0336 5 333482 اور تیسرا ان کا رابطہ نمبر ہے 0 3 11 9 9 8 7 9 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 لاہور بورڈ، گجرہ والا بورڈ، لاولپنٹی بورڈ، سائیوال، ملتان، دیراغازی خان، فیصل آباد، سرگوتا، بہاولپور شامل ہیں اور اس کے علاوہ میر پور آزاد جمہو کشمیر بھی انہی بورڈوں کے ساتھ ہی ڈیٹوں کے ساتھ وہاں پر بھی ریجسٹریشن نائنٹ کلاس کی جوائی جا رہی ہیں اب ریجسٹریشن نائنٹ کلاس برائے سال دو ہزار اکیس تا دو ہزار تیز کی اہم نقاط و قوائد و ذوابت آپ کے گوشت گزار کریں گے نمبر ایک ریجسٹریشن ریٹرن بورڈ آفیس میں جمع کروانے کی تاریخ دو اگست تا پندرہ ستمبر دو ہزار اکیس مقرر کی گئی ہے یعنی پندرہ ستمبر دو ہزار اکیس تک کسی بھی سکول کی ریجسٹریشن نائنٹ کلاس کے ساتھ بورڈ آفیس بھیجوائی جا سکتی ہے نمبر دو سولہ ستمبر یعنی سکسٹین ستمبر دو ہزار اکیس سے لے کر تیز ستمبر یعنی تھرٹی ستمبر سپٹیمبر دو ہزار اکیس تک پانچ سا روپے فی طالق علم جرمانہ کے ساتھ ریجسٹریشن تعلیمی بورڈ میں جمع کروائی جا سکتی ہے نمبر تین ریجسٹریشن فیز فی طالق علم مبلک ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے اور پانچ سو تیس روپے پراسیسنگ فیز فی طالق علم کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ یہ فیز اور پراسیسنگ فیز کا نوٹیفکیشن تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مطابق ہے کچھ تعلیمی بورڈز نے اپنے حالات واقعات اور معاملات کے مطابق ان میں کمی بیشی کر رکھی ہے یا ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تاہم تمام پنجاب بورڈز کی فیسوں کا سٹرکچر تقریباً ایک ہی ہوتا ہے بس انیس بیس کا فرق ہوتا ہے یعنی تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہی ہے نمبر چار نائنٹ کلاس کے طالب علموں کی ریجسٹیشن آن لائن کرنے کے لیے بے فارم ضروری ہے جس کا اندراج آن لائن ریجسٹیشن میں کیا جائے گا نمبر پانچ ہر طالب علم کی ایک تازہ ترین فوٹو یعنی تصویر جس کا سائز اٹھارہ کے بھی یعنی اٹھارہ کلو بائٹ ہونا چاہیے یہ سائز کمپیوٹر سے ہی سکیننگ کے دوران بنانا ہوگا یہ جب کمپیوٹر میں آپ اس کو رکھیں گے تو اس کی اندر بائٹ ہوتے ہیں کلو بائٹ اس کے حساب سے کمپیوٹر پر کام کرنے والا اس کے حساب سے وہ تصویر کو سائز کو اٹھجسٹ کر دے گا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ بلیو بلیو ہونا چاہیے یہ جو تصویر آپ لگائیں گے وہاں پر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیو ہونا چاہیے نمبر چھے نائنز کلاس کی ریجسٹیشن کے لیے طالب علم کی عمر بارہ سال سے کم نہ ہوگا یعنی بارہ سال سے کم عمر کا طالب علم ریجسٹیشن کے لیے اہل نہیں ہوگا اس طرح سال دو ہزار اکیس تا دو ہزار تئیس کے لیے طالب علم کا یکم اگست دو ہزار نو سے پہلے پیدا ہونا ضروری ہے یعنی جو بچہ دو ہزار نو یکم اگست دو ہزار نو سے پہلے پیدا ہوا ہوگا اس کی ریجسٹیشن ممکن ہوگی کیونکہ یکم اگست کے بعد یہ جو دو ہزار اکیس کے لیے ریجسٹیشن دو ہزار اکیس تا دو ہزار تئیس کی سیشن کی جا رہی ہے اس کے لیے وہ بارہ سال سے کم عمر ہوگی اور جس بچے کی عمر بارہ سال سے کم ہوگی اس کی ریجسٹیشن نہیں ہو سکے گی تو یہ ایک بورڈ کا قانون ہے کہ اس میں بارہ سال سے کم عمر کے بچے کی ریجسٹیشن نہیں ہوگی نمبر ساتھ کسی بھی دوسرے بورڈ سے مائیگریشن حاصل کر کے آنے والے طلبہ و طالبات پانتالیس دن کے اندر اندر کسی بھی الہاق شدہ یا گورنٹ سکول میں داخلہ لے سکتے ہیں یعنی جو بچے باہر سے کسی بھی بورڈ کے باہر سے مثالکتور پر کوئی ملتان سے آتا ہے کوئی لاہور سے آتا ہے کوئی گجرہ والے سے آتا ہے کوئی کراچی سے آتا ہے کوئی پشاور سے آتا ہے تو جس بورڈ میں وہ داخلہ لے گا جس بورڈ کے سکول میں داخلہ لے گا تو اس ادارے میں یا اس سکول میں پانتالیس دن کے اندر اندر اس کا داخلہ ہونا ضروری ہے اس کا اندراج جس طرح ہونا ضروری ہے یعنی یہ پانتالیس دن کے اندر اندر وہ این نو سی کے مطابق جس ڈیٹھ سے این نو سی کسی دوسرے بورڈ میں وہ حاصل کرے گا اس ڈیٹھ سے لے کر آگے پانتالیس دن گل لیں پائی تالیس دن کے اندر اندر اس نئے ادارے میں اس نئے سکول میں وہ داخلہ لے سکتا ہے اور سبراہ ادارہ بورڈ میں ریجسٹریشن جمع کروانے کے وقت ایسے طلبہ و طلبات کا مائیگریشن سٹیفکیٹ ایسے جو باہر سے مائیگریٹ ہو کر آتے ہیں تو یہ سبراہ ادارہ کو چاہیے کہ جب وہ ریجسٹریشن ریٹن بورڈ میں جمع کرائے گا تو اس وقت ایسے طلبہ و طلبات کا مائیگریشن سٹیفکیٹ اصل جو مائیگریشن وہ کسی دوسرے بورڈ سے لائیں گے اس کا اصل اپنے سکول کے لیٹر پر وضاحتی مراصلہ جو بھی سکول کا لیٹر پہڑ ہوگا اس کے اوپر وہ ایک وضاحت لکھے گا کہ کس وجہ سے وہ یہاں پر داخل ہوگا اور کسی کہاں سے آیا وغیرہ جو بھی ہے اور مروجہ فیس بورڈ ہازہ جس بورڈ میں وہ ریجسٹریشن ریٹرن جمع کروائے گا اس کی اس وقت جو فیس پندرہ سو تیس ہی ہوتی ہے آج کل کیوں کہ ہزار روپے جیسے میں نے پہلے بتایا ہزار روپے پیس پانچ سو تیس روپے پراسسنگ بھی اس طرح پندرہ سو تیس اس کا اصل چلان فارم ریجسٹریشن ریٹرن کے ساتھ لگانا ضروری ہوگا جو بھی مہیکریٹ ہو کر بچہ کسی دوسرے سکول یعنی دوسرے بورڈ سے آئے گا سکول نہیں بلکہ بورڈ سے ادھر بورڈ اس کو کہتے ہیں ادھر بورڈ نمبر آٹھ الہاق شدہ پرائیویٹ سکول کے سربراہان ریجسٹریشن ریٹرن کے ساتھ الہاق کے مراسلہ کی کاپی اور سال دو ہزار اکیس سا دو ہزار بائیس مطلب ہے دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی معاینہ فیس کی رسید بینک بھی ساتھ لگائیں گے اب یہ معاینہ فیس کیا ہوتی ہے ہر سال ہر ادارہ اپنے ادارے کی انسپیکشن کرواتا ہے تعلیمی بورڈ سے جو بھی تعلیمی بورڈ جس کے اندر ہوتا ہے وہ ادارہ تو بورڈ والے ہر سال اس کی انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کے لیے اس ادارہ کو دس ہزار رپے یا بعض بورڈوں میں کم بیش ہے تو یہ تقریباً فیس جمع کروا ہے کہ اس کی جو رسید ہوگی وہ بھی ریجسٹریشن ریٹرن کے ساتھ اس کی رسید کی اصل کاپی یا فوٹو کاپی اٹسٹڈ جو ہو وہ بھی بورڈ میں جمع کروانی ہوگی اس سے ریٹرن کے ساتھ لگانی ہوگی نمبر نو کمپیوٹر میں آن لائن اور بیچ ریجسٹریشن میں کسی بھی غلطی وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی سکول سربراہ بیچ ریجسٹریشن ختم کرانا چاہے تو سربراہ ادارہ کی طرف سے درخواست پر اس بیچ ریجسٹریشن میں کمی بیشید درستگی کی صورت میں موغلے دس سو پچاس روپے بورڈ کے خاتہ میں جمع کروانے ہوں گی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں کمپیوٹر میں لکھنے والے سے بھی ہو سکتی ہیں کسی کہیں بھی ہو سکتی ہیں تو اگر کوئی سربراہ ادارہ وہ جو ریجسٹریشن کروا چکا ہو اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے اس بیچ کو یا اس ریجسٹریشن کو ختم کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو دس سو پچاس روپے جو فیس مقررن کا یہ راورپنڈی ایڈوکیشن بورڈ میں ہے تو کسی دوسرے بورڈ میں اس سے کم او بیش ہو سکتی ہے ان کے حالات اور واقعات مطابد بورڈ میں جیسے میں نے بتایا کہ فیسوں کا شیڈول بعض اوقات کم او بیش لیکن انیس بیش کا فرق ہوتا ہے تقریبا ہوتی تقریبا ایک قسم کی ہے تو یہ دس سو پچاس روپے پنڈی بورڈ کے مطابق ان کے اعلان کے مطابق نوٹیفکیشن کے مطابق دس سو پچاس روپے اس غلطی کو درست کرنے کے لئے یا بیچ ریجسٹریشن کو کینسل کرنے کے لئے بورڈ کے خاتے میں جمع کروا کے اس کی رسیل بھی ساتھ لگانی ہوگی نمبر دس ریجسٹریشن وغیرہ کی مد میں جمع کروائی گئی فیس بحق تعلیمی بورڈ ناقابل واپسی ہوگی جب بھی آپ کسی قسم کی کوئی ریجسٹریشن فیس یا کوئی فیس خصوصا ریجسٹریشن کے بارے میں کہ ریجسٹریشن فیس بحق کسی بھی بورڈ تعلیمی بورڈ میں جمع کرواتے ہیں تو وہ ناقابل واپسی ہوگی وہ واپس نہیں ہوگی نمبر گیارہ ریجسٹریشن کرنے سے سائنس گروپ اور آرٹس گروپ کو علیدہ علیدہ گروپ بنا لیں جس وقت آپ ریجسٹریشن کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے سائنس والے لڑکے لڑکیاں علیدہ کر دیں آرٹس والے علیدہ علیدہ کر دیں تاکہ دونوں کے علیدہ علیدہ بچ بنا جا سکے نمبر بارہ سکول وغیرہ میں ریجسٹریشن آن لائن کمپیوٹر سے کرنے کے بعد کمپیوٹر سے ان کی ہارڈ کاپی یعنی پرنٹ نکالے جب ریجسٹریشن کا عمل پورا ہو جائے سبمیٹ ہو جائے ریجسٹریشن تو اس کے بعد جو کمپیوٹر اپریٹر ہوتا ہے وہ کاپیاں نکالتا ہے ہارڈ کاپی نکالتا ہے یعنی ان کا پرنٹ نکالتا ہے تو اب وہ کیا کیا چیزیں نکالے گا ان میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر ایک ریونیو فارم ریونیو فارم نکالے گا نمبر دو کٹ لسٹ نکالے گا نمبر تین فارورڈنگ لیٹر وہ اسی میں سے نکال آئے گا فارورڈنگ لیٹر بعض کار جی بورڈ والے بھی فرام کر دیتی ہیں پرنٹڈ ہوتا ہے ان کے پاس پڑا ہوتا ہے لیکن فارورڈنگ لیٹر زیادہ تار اسی ویسٹ سے بھی نکال آئے گا آپ کا اور نمبر چار بینک چالان کی وہ رسید جو آپ نے تمام بچوں کی فیزیں مطالقہ جو بینک ہے جو بھی بورڈ ہے جیسے راول پنڈی کا حبیب بینک ہے اس میں جو فیزیں جمع کرائی ہیں اس کی اصل کافی اس کی اصل کافی اس کے ساتھ آپ کو لگانی پڑے گی تو یہ چار چیزیں یہ پوری ریجسٹریشن ریٹرن کافیوں کے ساتھ لگا کر اچھی طرح نتی کر کے آپ نے بورڈ آفیز میں جمع کر دی اور اگر ذاتی طور پر آپ بورڈ آفیز جا کر جمع نکلا سکیں ظاہر ہے کہ بعض بات دور دراز کے علاقے یا کسی امور کی وجہ سے سربراہ ادارہ یا وہاں سے آنا جانا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے تو آپ کو یہ ریایت بھی حاصل ہے کہ آپ اپنی ریجسٹریشن ریٹرن اپنے تمام جملہ کارزات کو اچھی طرح تن نتی کریں اور یہ ایک اور بھی حصول دیکھ لیں کہ جتنے بھی کارزات آپ کسی بھی بورڈ کو بجواتے ہیں چائے اوراول پنڈی بورڈ ہے سربودہ بورڈ ہے لاہور بورڈ ہے ان تمام کی ایک ایک کافی اپنے پاس ریکارڈ کی طور پر رکھ لیں تاکہ کسی وقت بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے نتی کر کے سکرپل کر کے کسی لفافے میں بند کر کے بزریہ ڈار یا بزریہ کوریر بھی آپ تعلیمی بورڈ کو بجواتے ہیں موزیز ویورز مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ دوسری تمام ضروری معلومات آپ کو فوری بزریہ موبائل پہنچ سکیں اللہ تعالی آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بہنے